اس کی بات سن کر چند سانیوں تک اس کو دیکھتا رہا تو وہ پزل ہونے لگی چمچہ پیالے میں رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں فساتے ہوئے وہ رسان بھری لہجے میں بولا تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو اتنے پیسے تو ہیں میرے پاس کہ تمہیں آئس کریم کھلا سکو وہ اتنی آسانی سے بات کی تہہ میں پہنچے گا یہ زہا کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ گڑ بڑا گئی میرا یہ مطلب نہیں تھا مگر وہ اس کے معذرتی انداز سے کتا نظر یوں ہی لب بھینچے بیٹھا تھا اگر تمہیں برا لگا ہے تو سوری وہ پریشان ہونے لگی اس کے خودداری کو ٹھیس پہنچانے کا تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے مسکرا دیا برا تو نہیں لگا ہاں اتنا احساس ضرور ہوا ہے کہ تم اس تقبل میں ایک کفائیت شوار بیوی ثابت ہوگی اس نے دفعہ تن بات کا رخ بدلا تو وہ جو اس کی طرف بھی دیکھ رہی تھی سرٹ پٹا گئی جی جا رہا ہے کہ یہ آسکرم تمہارے سر پر دے ماروں بہت فضول بولتے ہو تم کیا کروں یار اتنے دنوں کے بعد ملی ہو تو بہت اچھا لگ رہا ہے یوں لگ رہا ہے جیسے بہت عرصے بعد فریش ائر میں سانس لے رہا ہوں وہ عجیب سے انداز میں بولا تو وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوئی کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا عمر آج دکھ ہے تو کل سکھ بھی آئے گا اس کے تسلی دینے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور میرا سب سے بڑا سکھ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ تم ہوگی میری ہم قدم میری غم گسار تب غم کہا ہوں گے عمر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس نے بچوں کسی معصومیت سے کہا تو وہ جو بہت پریکٹیکل اپروچ رکھتا تھا اس پال اسے ٹوک بھی نہ پایا بلکہ رشق سے اسے دیکھ کر رہ گیا کس قدر آسان زندگی گزار رہی ہو تم زہا میر تمہیں کیا خبر اور پتہ نہیں تمہیں اپنے ساتھ اس کانٹو بھری رہ گزر میں کھسیٹ کر میں تمہارے ساتھ انصاف بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کیا سوچ رہے ہو زہا نے اسے ٹوکا تو وہ گہری سانس لیتا حال میں لوٹ آیا سوچ رہا ہوں کہ ہی میں تمہیں بھی اپنے ساتھ خارزار میں تو نہیں گھسیٹ رہا وہ بہت صاف کوئی سے بولا تو زہا نے اسے فوراں ٹوک دیا یہ میری قسمت ہوگی عمر تم اس بارے میں مت سوچو جتنا خدا نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے چاہے مجھے کسی جھوپٹی میں ملے یا محل میں کسمت پر احتبار ہے تمہارا عمر نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا پھر بولی بلکل ہے خدا نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں حاصل ہو سکتا ہاں یہ البتہ فیکٹ ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ حاصل کرنے کے لئے تھوڑے جدوجہت کرنی پڑتی ہے اور اگر ہم وہ چاہتے ہوں جو قسمت میں نہیں لکھا تو وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا جو قسمت میں نہیں لکھا وہ کیسے مل سکتا ہے اس نے لاپروائی سے کہا تھا پھر کچھ سوچ کر بولی ہاں اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کیونکہ کوشش کر کے ناکام ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کم از کم دل میں کوئی کھلش تو نہیں باقی رہے گی کہ شاید کوشش کرتے تو یہ چیز حاصل ہو جاتی اور اگر کوشش کے باوجود وہ چیز نہ ملے تو اس کے نقوش پر نرہ سے نکاح ڈال کر پوچھا تو وہ ٹیشو پیپر سے ہونٹ صاف کرنے کے بعد اسے مسل کر پیالے میں پھینکتے ہوئے لاپروائی سے بولی پھر یہ کہ دکھ تو ہوتا ہی ہے مگر آہستہ آہستہ آدمی کا ہر زخم مندمل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کا متبادل ضرور ہوتا ہے اس کی بات سن کر عمر نے ہلکی سی سانس بھری تھی پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا یعنی میرا بھی کوئی نہ کوئی متبادل ضرور ہوگا تمہارے لیے اس کی بات سمجھنے میں زہا کو ایک لمحہ لگا تھا وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دینے کے بعد وہ کتنے آرام سے بیٹھا تھا آئی ہیٹی عمر بہت برے ہو تم وہ دفاتہ نہیں ڈہے گئی تھی نچلا لپ دانتوں تلے دبا کر بمشکل آسموں کو روکا تو وہ بھی گھبرا گیا ارے زوہا یار مزاق کر رہا تھا میں یہ مزاق کرنے والی بات ہے کیا وہ دھیمی آواز میں چلائی تو وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھنے لگا کیا کر رہی ہو یار پبلک پلیس ہے یہاں پر پھینٹی لگوا ہوگی میری تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں تھی میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی کا نہیں سوچا اور تم کتنی آسانی سے کہے گئے ہو کہ میرے لیے تمہارا کوئی متبادل ہو سکتا ہے بہت اللوں ہوں ہے یار ماف کر دو بس یوں ہی ایک فضول سی بات مو سے نکل گئی بات کر کے پچھتا رہا تھا بہت تم بہت برے ہو عمر کا آسمی وہ خفقی سے پر اندازیں بولی تو وہ مسکرا دیا پھر قدرت وقف کے بعد بولا ناراض مت ہوا کرو یہ چاندنی کھلی کھلی چمک تمہارے رنگ کی یہ سردیوں کی دھوپسی تپش تمہارے روپ کی اوپر سے یاسیت کا رنگ ہمیں تو کچھ ججا نہیں لبوں پہ مسکرا ہٹیں سجاؤ خوش رہا کرو ناراض مت ہوا کرو وہ اپنے مسہور کر دینے والے لہجے میں دلکشی کے سارے رنگ سموئی ہوئے تھا بہت بتتمیز ہو تم ایک تو فضول گفتو کرتے ہو اوپر سے خفا بھی نہیں ہونے دیتے اس کا زور اس کے الفاظ بہت اثر پذیر تھے تب ہی تو وہ پل بھر میں اپنے خفقی بھول گئی تھی تینگ گاڈ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک اور آئسکریم کا خرج پکا ہے عمر نے گہری سانس کھینچتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا آئندہ کبھی ایسی فضول بات کہی تو میں بہت سنجیدگی سے ناراض ہو جاؤں گی کہو تو کان پکڑ کر سوری کرلوں وہ مسکرا رہا تھا ایسی حرکتیں کیا ہی مت کرو جن کی تلافی میں کان پکڑنے پڑیں تم بھی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کلائی اُلٹ کر ٹائم دیکھا پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ویٹر کو بلانے لگا وہ بیک شانے پر ڈالنے کے بعد فائل سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو بٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے یوں ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں پر سرسری نگاہ ڈالی تو تاہنی طرف اپنے سے تیسری میز پر نگاہ پڑتے ہی اس کی دھڑکن رک گئی اب چل بھی بڑا زہا کیوں فریز ہو گئی ہو گئی کیوں فریز ہو گئی ہو عمر کی آواز اسے یک بارگ کی ہواس میں لے آئی تھی ہم اپنے ہاتھوں پیروں میں سنسناہت محسوس کرتے ہوئے اس نے عمر کی طرف دیکھا تھا چلو وہ اپنی نشست چھوڑے کھڑا تھا وہ منمن ہوتے ہوئے قدم بمشکل اٹھاتی اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی تو اسے اپنے پشت پر موید حسن کی نگاہوں کی تبش بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی تم ملے تو کیا خود سے کلام ورنہ ہم چپ تھے بہت اپنے ہی آپ سے بھی چپ تھے بہت بات معمولی نہیں ہوتی اگر سوچیں تو بات قرآن ہوا کرتی ہے بات قربان ہوا کرتی ہے بات میں عذیت ہوا کرتی ہے شامل ورنہ گفتگو میں کوئی تفریق ہی باقی نہ رہے خود سے ایک عمر خاموشی میں گٹی جانے کس خوف نے کس خدشے نے جکڑی تھی زبان جانے زنجیر تھی کیا لفظوں میں اور تم آئے تو کیوں ٹوٹ گئی تم خود قلامی کا یہ انداز بھی کیا خوب کہ ہم تم سے بولے ہی چلے جاتے ہیں بات رکتی ہی نہیں ایک سے ایک پڑی روح کے ہونٹوں پہ گرا کھولے ہی چلے جاتے ہیں رنگ کھولے ہی چلے جاتے ہیں وہ اپنے بستر پر چت لیٹا چھت پر نظریں جمعے ہوئے تھا تصویر میں شاید کوئی بہت ہی دل دلچسپ منظر تھا یا پھر کوئی دل ربا چہرہ تبھی ہونٹوں پر مستقل مسکراہت کا دیرہ تھا تو نوفل احمد اس طرح اسیر محبت ہونا تھا تمہیں نہ کوئی افسان بھی ملاقات نہ کوئی خوبصورت گفتگو اسے پھر سے سبا میر سے ملاقات کا منظر یاد آنے لگا تبھی ذہن کو جھٹکا سا لگا تو بے اختیار اٹھ پیٹھا لاحول والا کوئی دا ہے یہ محبت کہاں سے بیچ میں آگئی اپنے سوچ کو لگام ڈالتے ہوئے وہ تحییر میں مبتلا ہونے لگا مگر اس قدر دل پھیک بھی وہ کبھی نہیں رہا تھا کہ پہلی ہی بار وہ بھی سخت ان رومنٹک ملاقات میں اس لڑکی کو یوں اپنے خیالات کا محبر بنا لیتا ہاں یہ سچ ضرور تھا کہ سبا میر کی سادگی اور بے نیازی نے اسے کافی متاثر کیا تھا اور اس کی آنکھیں پتہ نہیں اس کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں یا پھر اس کے بال اس کی سوچ پھر سے بہکنے لگی تھی پچھلے ایک ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ اس کشم کشم میں مبتلا نہ ہوا ہو امریکہ جیسے ملک میں کئی سال گزارنے کے بعد بھی اس نے خود کو لڑکیوں سے بے نیازی برتنے کی عددہ بہت ہی طرح سے سکا رکھی تھی مگر سبا کے لیے دل کا یوں مزدرب ہو بے قرار ہونا نوفل خود نوفل کے لیے بھی ناقابل یقین امر تھا مگر کسی وقت یوں بھی ہوتا کہ اسے اپنی یہ مغلوب سی کیفیت لطف دینے لگتی تھی بہت ناقابل تسخیر سمجھتے تھے خود کو نوفل احمد تم تو اس کی ایک نظر نہیں سہار سکے وہ بے ساختہ مسکرہ اٹھتا تھا کچھ بھی ہو نوفل احمد تم اس حقیقت کو تسلیم کرو یا نہ کرو مگر لڑکی ہے زبردست سادہ اور معصوم اسے پاک نگہوں والی اداؤں سے مبرہ اس کے دل نے قطعی فیصلہ سادر کیا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا سائیڈ بورڈ سے برسے کیچین اور موبائل اٹھایا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں جھان کر اپنے بالوں کو ہاتھوں ہی سے سوارا اور باہر نکل آیا دل و ذہن کسی خوشکوار سے احساس میں ڈوبے ہوئے تھے اس لئے موڈ بھی بہت اچھا تھا لاؤنج تک آتے ہوئے وہ یالے کا نمبر ملا چکا تھا ہیلو ڈیشنگ مین کال رسیب کرتے ہی یالے کی کھل کھلاتی آواز گونجی تو وہ ہس دیا کیسی ہو بلکل ٹھیک کہاں ہو ابھی نوفل نے پوچھا تھا واپس آ چکی ہوں اگر بہت بیزی ہوں وہ بیچارگی سے بولی نوفل نے ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی لنچ تک تو فارغ ہو سکتی ہونا بہت مشکل ہے وہ بولی پھر اضافہ کیا لیکن اگر تم جیسا بندہ لنچ کی آفر قبول کرے تو ہو سکتا ہے میں اپنی مصروفیات تر کر دوں اس کی شرارت سمجھتے ہوئے نوفل نے فوراں کہا اوکے تو پھر میکڈانلڈ ہاں ہے میرے پاس تم یہ بتاؤ کہ میں کتنے بجے آؤں نوفل سب ٹھیک تو ہے نا بہت موڈ میں ہو کہ ہی مجھے پروپوز تو نہیں کرنے آنے والے اس کی مسکراتی ہوئے آواز پر نوفل نے ہلکا سا محفوظ کن کہکہ لگایا ہو سکتا ہے تمہیں پروپوز کرنے کا ہی ارادہ ہو تو پھر سر کلاب ضرور لے کر آنا بہت رومانٹک لگے گا میں ابھی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں وہ اسی انداز میں بولی تو نوفل نے مسکراتے ہوئے خداحافظ کہہ کر موبائل آف کر دیا اس کے پیچھے کھڑی عدینہ ششتر تھی یہ کیا ہونے جا رہا تھا نوفل احمد ایک بار پھر ہاتھوں سے نکلنے والا تھا خود کو تیزی سے سنبھالتی وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی کہاں کی تیاری ہے تیاری نوفل لیک ریزر اپنے ہلیے پر ڈالی بلو جینز اور بلیک ٹی شٹ پیرو میں چپل پہنے وہ عام طور سے زیادہ رف ہلیے میں تھا یہ تمہیں تیاری لگ رہی ہے اس نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ بڑے انداز سے بولی تم تو عام سے ہلیے میں بہت خاص لگتے ہو تم بہت خاص ہو نوفل کیونکہ تم تم ہو یہ تو تمہارا حسن نظر ہے ویسے تم ابھی سو کر تو نہیں اٹھیں وہ پوچھ رہا تھا نہیں تو کیوں اسے دیکھنے لگی ایسی باتیں عاموماً نیند کی حالت میں موں سے نگلتی ہیں نا اسی لئے پوچھ رہا ہوں وہ مسکرا کر عدینہ نے اس نے وہ مسکرا کر عدینہ کو دیکھ رہا تھا عدینہ پھر اس سے روب سے بولی تم یہ بتاؤ کہ جا کدھر رہی ہو تمہیں کیا الہام ہوا ہے میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں نوفل نے کہا تو وہ آرام سے بولی ابھی تم فون پر بات کر رہے تھے کسی سے کہ میں ابھی آ رہا ہوں پکی جاسوس ہو تم بھی یالے کی طرف جا رہا تھا میں وہ کسی سانس بھرتے ہوئے بولا عدینہ کی دھڑکت تھمنے لگی خیریتو ہے نا تم یالے سے کچھ زیادہ ہی ملنے لگے ہو ابھی وہ بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ کہیں میں اسے پروپوز تو نہیں کرنے والا عدینہ کے سر پر جیسے کسی نے دھماگا کر دیا تھا تو کیا تم واقعی کیوں اچھی نہیں ہے کیا وہ نوفل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا لیکن نوفل تم عدینہ کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی دکھائی دینے لگی مگر اس وقت وہ مزاق ختم کر کے ہنس کر بولا وہ واقعی بہت خوبصورت ہے مگر میرا دل اس کو دیکھ کر اس انداز میں نہیں دھڑکتا جیسے کہ میں چاہتا ہوں اس کی سانسیں آسان ہونے لگیں اور ویسے بھی وہ کسی سے کمیٹڈ ہے don't worry about me وہ مسکرارہا تھا خیر لڑکی تو اچھی ہے بلکہ کافی سے زیادہ حسین ہے تمہارے ساتھ اچھی لگتی وہ خود کو سنبھال گئی تھی بے نیازی سے بولی حسین تو لگتی ہے بگر دل کو نہیں لگتی وہ بے تکلفی سے بولا تھا عدینہ کا دل تھم تھم کر دھڑکنے لگا کبھی سالحہ بیگم نے نوفل کے لیے باتوں باتوں میں اس کے رشتے کا بھی تو اظہار کیا تھا وہ تو عدینہ ہی کو جلیل نے اپنی چکنے چپڑی باتوں میں ایسا پھسایا کہ وہ اسے شادی پر اڑ گئی سب سے زیادہ ہماکت نوفل ہی نے کی تھی اس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا زندگی عدینہ کو گزارنی ہے سو اس کے فیصلے کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی اس طرح وہ اپنی خواہش کے ہنڈولے میں بیٹھ کر جلیل الرحمان کے آگن میں اتری مگر گلی کوچوں اور سڑکوں پر شروع ہونے والی محبتیں کا بروج دیکھتی ہیں سال بھاری میں دونوں کے سر سے عشق و عشقی کا بھوت اتر گیا اور چاہے جلیل الرحمان کے سختیاں ہوں یا عدینہ کی آزادیاں قصور تو وہاں دیکھا جاتا ہے جہاں پیچھے کوئی رشتہ رہ گیا ہو مگر وہ طلاق کے لیے راضی برازہ گھر آ گئی تھی اور دونوں رو رو کر اپنی مظلومیت اور جلیل الرحمان کے مظالم کے قصے سناتی رہی اور پھر اس نے اپنے آپ کو بلکل ایک نئے سانچے میں بہترہ دار اور پورا اعتماد اور اب اس کا شکار نوفل احمد تھا تو پھر وہ کون ہے جو دل کو لگتی ہے وہ وہ کچھ سوچ کر ہلکے سے ہنسا تھا پتہ نہیں ابھی ہے بھی یا نہیں اتنے بے خبر رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے ہو سکتا ہے تمہارے آس پاس ہی کہیں ہو مگر تمہیں ہی خبر نہ ہو اس نے تنس کیا وہ تو جانے کیا گھول کر پیے بیٹھا تھا مسکراہ ٹھونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی ہاں لگتا تو یہ ہی ہے کہ میرے آس پاس ہی ہے مگر میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا وہ سے دیکھتے ہوئے مسکرایا تو وہ کھل اٹھی کہیں موقع نہ گواں دے نوفل احمد بڑے ناس سے کہہ کر نوفل نے اٹھتے ہوئے موبائل ہلکا سا اس کے سر سے ٹکر آیا ڈونٹ فری تم دیکھنا تو سہی جو ہی میرے دل نے پورے سگنلز وصول کرنے شروع کیے میں خرافات سمجھتی تھی مگر وہ ایک پل تھا ایک پل جس میں آسمان